اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک بٹس میں کیشم کی کمی کے حوالے سے ہے کہ ہم وہ کون سے فوڈ سے اپنے بٹس کی کیشم کی کمی پوری کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے بٹس کی کیشم کی کمی پوری نہیں ہوگی تو وہ بریڈنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی زیادہ انڈے دیں گے تو آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور ویڈیو کو فولو بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے بٹس میں کیشم کی کمی نہ رہے اور وہ بریڈنگ کی طرف جلدی آئیں تو پھر شروع کرتے ہیں آج کا بیسٹ ٹوپک بٹس میں کیشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا پہلا کیشم فوڈ ہے وہ ہے کیٹل فش بون یعنی کہ سمندری جھاگ اس میں کیشم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بٹس شوک سے کھاتے ہیں اور خاص طور پر جب ہمارے بٹس انڈے دینے والے ہوتے ہیں تو یہ شوک سے کھاتے ہیں اس سے بٹس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بٹس اسے آسانی سے حضم کر لیتے ہیں اس لئے آپ نے کیج میں بٹس کے لیے سمندری جھاگ کا تکڑا لازمی رکھنا ہے اب جو ہمارا بٹس کا دوسرا کیشم فوڈ ہے وہ ہے مرگی کے انڈے کے چھلکے یہ بھی بہترین کیشم فوڈ ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف کیشم پایا جاتا ہے جب آپ کے پاس انڈے کے چھلکے جمع ہو جائیں تو آپ نے ان چھلکوں کو دھوب میں سکا لینا ہے اور جب چھلکے اچھی طرح سوک جائیں تو آپ نے ان کا پولڈر بنا لینا ہے اور جب بھی آپ بٹس کو سوپ فوڈ دیا کریں تو اس پر انڈے کے چھلکے کا پولڈر چائے کا آدھا چمٹ ڈال کر اپنے بٹس کو پروائیڈ کر دیں لیکن آپ نے اسے ہفتے میں ایک سے دو بار یوز کروانا ہے کیونکہ جب ہم کوئی فوڈ اپنے بٹس کو بہت زیادہ یوز کروائیں گے تو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا اور بٹس انڈے سک دینے لگیں گے اور بچہ انڈے سے باہن نہیں نکل پائے گا اور وہ انڈے کے اندر ہی مر جائے گا جسے ہم ڈیٹن شیل بھی کہتے ہیں اس لئے آپ نورمل مقدار میں اپنے بٹس کو کیلشم یوز کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا کیلشم کا اگلا فوڈ ہے وہ ہے ابلے چاول کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور اپنے بٹس کو یوز بھی کرواتے ہوں گے یہ بھی ایک کیلشم کے لئے بہترین فوڈ ہے اس میں فیڈ بھی پایا جاتا ہے اور کیلشم بھی پایا جاتا ہے اس لئے آپ نے اپنے بٹس کو ہفتے میں ایک بار لازمی ابلے چاول دینے ہیں اس سے آپ کے بٹس کی کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اور وہ انڈے بھی زیادہ دیں گے اب جو ہمارا چونتہ کیلشم فوڈ ہے وہ ہے کیلشم بلوگ یہ آپ کے بٹس کے لئے اچھی اور جلد بریڈنگ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بٹس شاپ سے مل جائے گا لیکن آپ نے کیلشم بلوگ دیکھ کے لینا ہے یعنی وہ خالی چوک کا بنا نہ ہو اس لئے آپ نے کیلشم بلوگ اوریجنل لینا ہے تاکہ بٹس اسے کھائیں تو انہیں فائدہ ہو اور ان کو کیلشم بھی پوری طرح مل جائے اور پھر بٹس بریڈنگ بھی اچھی کریں اس کے بعد پانچوے کیلشم فوڈ کی بات کر لیتے ہیں اور وہ ہے مٹر مٹر جو کہ ایک سبزی ہے اور اس میں کیلشم کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے بٹس کی کیلشم کی کمی کو نیچنل طریقے سے پورا کرتا ہے اس لئے جب کبھی آپ کے گھر مٹر بنے تو آپ مٹر کے چھلکے اپنے بٹس کو لازمی دیا کریں اور آپ نے چھلکے اچھی طرح واش کر کے اپنے بٹس کو دینے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رہ گئے گا آپ اپنے بٹس کو کوئی بھی سبزی دیں تو اس کا خراب حصہ ہٹا کر اپنے بٹس کو دیا کریں ونہ خراب سبزی کھا کر آپ کے بٹس بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے بٹس کو تازہ اور ساپ سبزی دیا کریں تو دوستو یہ کچھ فوڈ تھے کیلشم کے لئے اس سے آپ کے بٹس کی کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اور جب آپ کے بٹس کو کیلشم بھرپور ملے گا تو آپ کے بٹس بریڈنگ بھی کریں گے اور انڈے بھی زیادہ دیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور تمام انڈوں سے بچے بھی نکلیں گے تو ویورس آپ نے میری ویڈیو کو فولو کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ